سرفروش فلم رنیز ہونے کے بعد مجھے یہ سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ بالی وڈ میں میرے کو کافی لوگ اپروچ کر سکتے ہیں کریں گے ایسا لگ رہا لیکن ایسا ایکزیکٹلی نہیں ہوا مجھے سعوت سے فون آئے اب جب لگان بن رہی تھی لگان کی کہانی میں امیر صاحب کے گھر میں سنتے تھے یا تاکہ ریڈنگ بھی کرنے جاتے تھے تو کنفرم تھا میں رول کر رہا تھا اگر میں نے چھوٹی فلم کو ہاں کر دی ہے تو بڑی فلم کے سامنے وہ سیکریفائز نہیں ہو سکتی جہاں تھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ سرفروش فلم رنیز ہونے کے بعد مجھے یہ سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ بالی وڈ میں میرے کو کافی لوگ اپروچ کر سکتے ہیں کریں گے ایسا لگ رہا لیکن ایسا اگزیکٹلی نہیں ہوا مجھے ساؤت سے فون آئے ساؤت میں یہ دوسری فلم ہوتی جس کے لئے پہلے فون آئی تو پہلے میں پرینجی کے لئے کر چکا تھا گردش کے بعد پرینجی نے مجھے دو فلمیں اور دے جس میں سے ایک انہوں نے ایک ہی فلم کی ڈریکٹ کی ہے تلگو میں اس کا ویلن تھا میں پھر انہوں نے ایک فلم مجھے موہن لال جی کے بہت اچھے دوست یہ لوگ ہیں تو ان کی بہت فلمیں پرینجی نے ڈریکٹ کی دوسروں تو ان کی فلم ڈریکٹ کرنے جا رہے تھے تو وہ فلم بھی انہوں نے مجھے دی تو سرفروش کے بعد یہاں سے فون مجھے آیا تلگو سے یہ فلم جو تھی اس فلم کو آوارڈ ملا تھا اس کے گوپی چند جو تھے وہ اس کے ہیرو تھے تو اس فلم کو نیشنل آوارڈ ان کو ملا تھا اس میں ایک ٹیریسٹ کا رول تھا وہ میں نہیں کیا اس کے بعد مجھے فلم ملی جس کا نام تھا نرسیما نائیڈو یہ گوپال جی بہت ہی نامجین بڑے ڈریکٹر تھے وہاں کے اور بالا کرشنے صاحب انٹی راما راو کے بیٹے بہت بڑے سپرسٹار تھے ان کے ساتھ یہ فلم مجھے ملی ویلن کے اور یہ فلم بہت بڑی ہٹ ہوئی اور اس کے امیجیٹ بعد مجھے جو فلم ملی ایک ان کے ساتھ میں تھی پھر ایک فلم اور مجھے ملی اندرہ چرنجیوی صاحب کے ساتھ وہ فلم بھی بہت ہٹ ہوئی تو مجھے یہ دو فلمیں جب ہٹ ہوئی تو انہوں نے مجھے مجھے بہت اچھی طرح اسٹیبلیش کر دیا اور اسی کے دوران ہی مجھے تمیل میں دو فلمیں بہت بڑی فلمیں مجھے ملی وہاں میں نے کی جس کی ایک ریمیک ہندی میں بھی بنی اور میں نے وہی رول کیا تھا جس کا ہندی کا نام تھا انڈین اور شاید تمیل میں تھا والا رسول ویجے کان صاحب جو ابھی ریسنٹلی گزرے ہیں وہ سپر سٹار تھے تو ان کے ساتھ تھا وہ وہ فلم میں نے کیا تو اس کی اثر سے اپنی کچھ ملی علم ہوگی پھر کرنڈ بھی شروع ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ ویلن کے حسابت میں جو میرا سائز تھا جو میری فٹنس تھی وہ اس نے کافی رول پلے کیا اس میں اور اس وقت مجھے لگتا ہے ایک ویکیوم سا لگ رہا تھا کیونکہ سارے ہیرو لمبے چوڑے تھے محلال ہو گئے مجھے کان اس طرح سب لوگ تگڑے تھے تو مجھے وہ شاید میٹھٹ بیٹھ گیا تو مجھے ان لینگویج میں سا جگہ کام ملنا شروع ہو گیا لیکن اس دوران ایسا کچھ ایسا بھی ہوا کہ چیزیں ہاتھ سے نکلنی ہوئی میں نے کچھ اپنے حصول جو ہیں وہ اپنے لئے بنائے تھے وہ حصول ایسے تھے کہ اس میں کسی کو کوئی تکلیف دینے والد تھا ہی نہیں اس کا چھوٹا سا اگزیمپل میں آپ کو دیرتا ہوں جب امیر صاحب کی یہ فلم شروع ہوئی گیا لگان جبکہ سرفروش مجھے امیر صاحب نے مجھے کہانی سنائی ہم لوگ بازی کر رہے تھے تو بیچ میں جو ٹائم ملتا تو تو امیر صاحب بات چیت کرتے تھے تو بولے ایک فلم کی کہانی سنی ہم بہت اچھی ہے تو یہ ایک رول ہے کرو گے میں کہتا رولی تو کرنے ہمیں پازیٹیو ہے تو میں اور چھوکا جو اور انہیں لائن بولی نا کرو گے تو میں نے سوچا کیوں نہیں کرے گے پھر ایک آواز آئی آشتوش کی ٹیسٹن لے گئے وہ تو میں نے بھی نا سوچے میں کہ نو پرامزر یا پھر میری میرا اٹیچوڈ یہ کام ہے کہ اگر یہ فلم میں لوز کرتا ہوں تو میرا جاتا کیا ہے میں تو ایکٹر بن رہا ہوں نا سیکھ رہا ہوں تو میں کیونکہ میں اس ریجیکشن سے مجھے یہ مالا تھا میں کمزور نہیں پڑھنے والا بیٹری ہوا میں کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں ٹیسٹ لے تو انہیں مجھے ملایا دریکٹر صاحب سے انہوں نے کہا میں کہا ٹھیک ہے جی تو کچھ دن میں نے لیے اور ان کا رائٹر اور ایکچوڈ جو کامرامین تھے اور جون صاحب یہ سب لے رہے تھے ٹیسٹ آتی ٹیسٹ کے دوران ہی مطلب میرا جو لنس آنکھ کا لگا ہوا تھا اس وقت سمجھ نہیں تھی لیکن بڑا والا تھا جس میں دریکٹر صاحب اور کامرامین کی ریکشن بھی مجھے دکھ رہے تھے تو میرے بولتے بولتے ہی ان کو ٹھیک لگا تو اس میں میں اوکے ہویا تو جیت ہوئی خوش ہوئی اس بات کی بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو کام بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو ہائر کرے گی اس میں کوئی فون نہیں ہے کوئی کسی نے کہا نہیں ہے میرا بتین جائے ایسا کچھ نہیں تو ان چیزوں سے بھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو اثر اس کا یہ ہوا کہ ساؤتھ میں کھلنا شروع ہو گیا تو یہ دو تین اچھی بڑی فلمیں جب وہاں آئی تو وہاں پہ سارا شروع ہو گیا اب جب لگان بن رہی تھی تو لگان کی کہانی میں امیر صاحب کے گھر میں سنتے تھے یہاں تک کہ ریڈنگ بھی کرنے جاتے تھے تو کنفرم تھا میں رول کر رہا تھا پھر کرتے کرتے ایک دن اس سمیں پہنچے جب ڈیٹس کی باری آگئی تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ڈیٹس کی جب باتیں ہو رہی ہی تو مہینوں کو لے کے ہو رہی تھی کہ اتنے مہینے جو ہے کوئی نہیں آئے گا سب ادھر رہیں گے تو میری گبراہت شروع ہو گئی مطلب میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا سوال کر سکتا ہوں تو میں نے سونا سب کچھ اور میں گھر چلا گیا میں نے رات کو عشتو صاحب سے بات کی میں نے کہا سر یہ تھوڑی سی میری تکلیف ہے اس میں کہ یہ فلم شروع ہو رہی ہے اور میں اس وجہ ساوت میں کام کر رہا ہوں وہ کوئی عادی ہو چکی عادی سے زیادہ ہو چکی کم سے چار پانچ فلمیں تھی تو مجھے ایسے لگا آشتو صاحب بھائی کہ یہ بہت مشکل ہو رہی ہے ان کو کہنا کہ میں چار مہینے کے لئے غائب ہوں میں کون ہوں اور اس نے مجھے لٹرلی پوری رات سونے نے دیا اس بات اور اس میں آشتو صاحب نے مجھے یہ ضرور کہا کہ اس بیٹر یو میٹ ہم ڈریکٹلی تو آپ خود سے بتاؤ انہیں لیکن نیند نہیں آئی مجھے کیونکہ بہت بڑی بات تھی یہ وہ میں بھی میری ایک بات کی مانداری کام میں آئی کہ جنہوں نے مجھے ہائر کر لیا ہے ان کے عادی فلمیں ہو چکی ہیں اب وہ سفر کیوں کریں گے کیوں کرنا چاہیے ان کو سفر تو پھر میں آمیر صاحب سے ملا ان سے میں نے کہا کہ یہ میری پوژیشن ہے ہماری فلم تو شروع نہیں ہوئی ہے یہ یہاں پہ ہے اور اس طرح کا کام میں کر رہا ہوں تو انہوں نے بہت مطلب ویری سپورٹنگ لی ایسے ایسے اوکی جو تم کہہ رہے ہو تو اس طرح فلم جانے کا مجھے کوئی افسوس نہیں مجھے خوشی ہو ہی میں نے جب فلم دیکھی بہت بڑیا فلم بنی جب اپنے جو پردی براوہ صاحب نے رول کیا بہت اچھا تھا تو یہ چیزیں جب اوپر والے رستے کھول رہا ہے اس میں ایک چیز کی میں نے گانٹ باندھ لی تھی چھوٹا بڑا میری نظر میں کوئی نہیں ہے میری زبان کی ویلیو ہونی چاہیے اگر میں نے چھوٹی فلم کو ہاں کر دیا ہے تو بڑی فلم کے سامنے وہ سیکریفائز نہیں ہو سکتی یہ میرا اٹیچود تھے اور اگر میں نے آپ سے پیسے لے لیا ہے یا ڈیل ہو چکی ہے تو میں ایک بار پوچھ لیتا تھا بڑے والوں کو کہ سر یہ سیچویشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میرا دن ہے کچھ آپ پر جسٹ ایسے ہو سکتا ہے اگر نہیں ہوئے تو میں نے بڑی فلم نہیں کی میں نے چھوٹی کا وعدہ نمائیا پورا اور اس سے صحیح بات تھی کہ جب آپ اپنے آپ سے سچے بات کرتے ہو تو سامنے والے کو تھوڑی دیر کے لیے فیل ہوگا بعد میں ان کو لگے گا کہ یہ اپریشیٹ کرنے والے بات ہے کیونکہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتا جب مجھ میں ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں ایسا کروں گا میں تو آج یہ کروں گا کل کچھ اور کر دوں گا میں کہا نہیں میرا پرنسپل آج بھی وہی ہے کیونکہ میرے لیے سب امپورٹنٹ ہے کوئی بھی لینگویج کی فلم ہو جب میں نے ڈیڑ دے دی ان کو ابھی بھی میں ایک ایسی سچویشن میں لیکن میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اس میں بھی ڈیسیجن وہی لگوں گا جو ٹھیک ہے وہ بھلے ہی ایک طرف تھوڑا سا تکلیف آنے والی ہے لیکن سچائی ہے کہ وہ وہ ڈیسیجن میرا صحیح ہے تو ان سے کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا اگر ہو جائے تو نہیں ہو رہا تو آلٹیمیٹلی یا ہا تو گو ڈیسیجن تو اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ صحیح چلتے ہونا بعد میں اچھی چیز سمجھنے والی کیا سمجھ میں آ جاتی ہے اس میں کوئی بناور تو ہے نہیں کوئی جیسے کر رہا ہوں تو میں اسی کیس یہی سوچ کو لے کے آج تک چل رہا ہوں اور آہ 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 فیل کی میں نے فیرلی کوئی کسی کو ایسا دل کسی کو کبھی دکھایا نہیں ہے کہ پھٹ سے ادھر رولی ہے پھٹ سے ادھر رولی ہے نہیں آپ نے آپ کی رکھی یہ سیچویشن ہے اس میں جب میری شروعات ہوئی تھی تھا تھوڑا بولی ووڈ تھوڑا تھا اپنے مجاز کی طرح اس حساب سے کام چلتے تھے کبھی کبھی کوئی سٹار کچھ لیٹ بھی آتے تھے ہم لوگ لیٹ نہیں مانتے تھے کہ یہاں بھی میں نے شروع سے گانٹ بان لی تھی کیونکہ سینئر لوگ تھے مجھے ٹائم پہ پہنچنا ہے اور میرا جو فیشن شوز کا کورس تھا اس میں ٹائم کے بارے میں بھی سکھایا گیا تھا تو جب بڑے سینئر لوگوں کے ساتھ کام شروعا تو مجھے یہ تیہ تھا کہ مجھے ٹائم پہ آنا ہے کیونکہ میں نے چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ کہے یہ کوئی طریقہ آنے کا میں سنے ہی نہیں سکتا یہ بات جب میں سن نہیں سکتا تو پھر کروں کیوں تو وہ جو سوچ تھی میری وہ اتنی فٹ بیٹ گئی اس چیز کو لے کے اور جب میں ساؤت میں پہنچا تو ان کی سب سے بڑی بات ہی بھلایا انہوں نے بھلایا انہوں نے پسند کیا سب کچھ کیا انہوں نے انہیں کہی سب ہے اب مجھے کیا دینا ادھر وہ تھا ٹائم ہی اور اس کی مجھے پروبلم ہی نہیں تھی آپ مجھے بھلایا وہ سلولی سلولی ایسا لگا کہ اس سے پہلے جو ویلن کامیاد تھے تھوڑے ٹائم کے اتنے پابند نہیں رہے لیکن میری یہ جو بات تھی وہ بہت جم گئی اور بہت بار ایسا ہوا کہ میں سات بجے ساڑے چھے بجے کا شورٹ بھی میں نے ریڈی ہوتے ہیں دیا انہوں نے بلایا لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں ریڈی اور کیمرہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا تو وہ بھی برابر تھے تو ان کے عام کبھی فرس شوٹ ہوتا تھا چاہے وہ دو منٹ کا ہو یا پانچ منٹ کا ایک گھنٹہ لئے اس کے بعد پھر بھی فرس کے نئے روٹے تھے تو فرس شوٹ ہو گیا تو یہ ان کی خوبیاں تھی ڈسپلن ان کا خوبیاں تھا تو مجھے یہ سوٹ کر گیا مجھے کوئی پروبلم نہیں تو جیسے جیسے میں کام کرتا گیا وہاں ایسا بھی ہوا کہ مجھے بولایا گیا اور کام نہیں ہوا اور خود ہی ڈسیجن لیا کہ کیوں بولایا آپ نے ان کو جب آتے ہیں وہ ٹائم پہ تو تو اس ٹائم کو چینج بھی کیا گیا نو سر یو کم ٹومارو اگر ان کو لگا کہ میرا دس بجے آنا ہے یو کم نائن او فر تو یہ سوویدہ مجھے مل گئی پھر میں کہا بھی سکتا تھا ایسا ٹیلوے کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں اگر آپ مجھے اسی حساب سے بلائیں گے جسی حساب ضرورت ہے تو اگر آپ مجھے میں کچھ ایکسرسائز کروں گا یا ایسا کر لیتا تھا تو یہ بات جو ہے وہ سمجھنے لگے تو یہ کمبینیشن برابر بیٹھ گیا کہ ہم جو ٹائم دیں گے یہ اس سے پہلے آ جائیں گے اور ریڈی ہو جائیں گے اور میں پھر براد میں گاڑیاں جب آئی پہلے تو نہیں تھی جب گاڑیاں آئی تھی تو جب میک اپ پہ کرتا تھا میں گاڑی میں نہیں بیٹھتا تھا میک اپ کرنے کا مطلب یہ ہے بلے ہی میرے گھنٹے کے بعد شورڈرنا پھر گاڑی میں نہیں بیٹھنا میک اپ کر کے میں وہاں سامنے بیٹھ جاتا تھا سائیڈ میں تاکہ ان کو تسلیح رہے کہ ان کا ایکٹر دنی ہے تو یہ چھوٹی چیزیں تھے جو میں نے اندر لیا تو مجھے لگا اس سے وہ بھی خوش ہوتے تھے کیونکہ ان کی سپین بہت اچھی تھی اور یہ ہی تھوڑا سا فرق تھا سینما سیم ہے کیمرے سیم ہیں لیکن ان کے یہاں میں نے ایک چیز اور دیکھی وہاں ڈوانس بہت تھے ہم ممبئی کو اور مدراز کو اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں ہم ایک دوسری کو کسی کو چھوٹا نہیں کہہ سکتے اگر فادر آف انڈسٹری ممبئی ہے تو مدر آف انڈسٹری مدراز کیونکہ مدراز سے ہی سب کچھ نکلا ہے ہماری بہت فلمیں وہاں بنتی تھی وہاں کے لوگ بناتے تھے یہاں کا ٹیسٹ کے ساتھ ہے لیکن وہاں تمیل بھی تھا تیلگو بھی تھا ملیالم بھی تھا کنڈ بھی تھا تو چار پانچ انڈسٹری کا آواز تھا وہاں پہ بعد میں الگ لگ ہوا ہے وہ روپ بھی میں نے دیکھا کیونکہ میں خود دوسرا حصہ ہوں مدراز میں کرتے تھے پھر جب تیلگو الگ ہوا تو ہیدر آباد میں ہونا شروع ہوا پھر آستہ آستہ کنڈ نکل گیا تو بینگلور بیس بن گیا پھر لاسٹ میں نکلے کیرالا جنہوں نے کوچین بیس بنایا کافی سارے ایکٹر اسی سائٹ رہتے ہیں تو ان دونوں انڈسٹری کا بہت بڑا اسی لئے آج بھی دیکھیں سب سے بڑے ٹیکنیشنز اچھے آپ کو مدراز میں ملیں کیونکہ وہ ان کا فورٹے ہے وہاں اتنا کام انہوں نے کیا ہے ہائپ ماسٹرز ہو گئے کیمرمن ہو گئے ٹیکنیکلی تو یہ چیزیں ساری میں نے محسوس کی ہیں لیکن میں نے جو جیسا ہے ویسا ہی کرنے کی کوئی ڈسپلم میں نے نہیں چھوڑا آج بھی میں ویسا ہی ہوں جو مجھے ٹائم دے دیا مجھے نہیں مالوں بھلے میرے ساتھ والے ساتھی کو آپ نے بولا دس بجے مجھے آٹھ بجے میں نہیں پوچھوں گا مجھے آٹھ بجے کیوں بولایا کیونکہ میں بھی کوششن کر سکتا ہوں جو آٹھ بجے بولایا اور دس بے تک کام نہیں آیا تو سخت تلویز ہے تو ان کو بھی جواب دے ہی ہے کیونکہ میں بھی پوچھ سکتا ہوں لیکن آپ نے بولایا اس پر کوئی کوششن ہے